شاش دہلیز محمد پہ بیچونا ہوتا نام بتائیے نام ہے محمد تاج صاحب لنکا شاہر فرمائیے عمر کتنی ہے عمر میری ہے سکسٹی تری وزن وزن ہے تھرٹی نینا سٹرون اچھا ماشاءاللہ فرمائیے سوال کیا ہے سوال یہ ہے کہ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے آئے سرائسس ہے اچھا سکن الیرگی ٹھیک ہے اس کے جی جی اور یہ یہ مجھے کافی عرصے سے ہوتا ہے مگر یہ مجھے یہ میں نے کافی بہت کیا ہے یہ لرگی کی وجہ سے ہوتا ہے جتنا بھی کھانے وغیرہ میں کھاتا ہوں اس سے جتنا بھی ڈیری فرود ہو گیا یا اویدی چیزیں ہو گیا یہ سب سے زیادہ ہو جاتا ہے مجھے کیا کروں کھانا تو پڑتا ہے یہ مجبوری ہے اس کے باتے میں کچھ بتائیں اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیں آپ کو شوگر تو نہیں ہے شوگر ہے شوگر نہیں ہے اچھا اس کے علاوہ بلیٹ پیشن؟ بلیٹ پیشن بھی نہیں ہے دوسرا سوال کیجئے دوسرا صاحب مجھے آتھرائٹس ہے وہ میں نے نوٹ کر دی میں نے نوٹ کر دی اسکین الرجی جو ہے تو یہ زیادہ جسم کی کس حصے پر ہے؟ یہ یہ زیادہ جسم کی کس حصے پر ہوتی ہے آپ کو اسکین الرجی شوگر سے ہوتی ہے یہ بہت کس حصے پر ہوتی ہے شوگر سے ہوتی ہے شوگر سے ہوتی ہے میں یہ پوچھ رہا ہوں شوگر میں یہ پوچھ رہا ہوں میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جسم کی کس حصے پر سپیشلس پر دخوایا وہ بھی وہ چلیں پروگرام دیکھیں انٹرنیشنل نے پیدائش کی خوشی سے لے کر موت کی غمی تک انسانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یتیموں بیواؤں بے سہاروں ضرورت مندوں اور سفید پوشوں کی مدد کو عبادت سمجھتے ہوئے اس عظیم فریضے کو سرانجام دے رہی ہے سندھ اور بلوچستان میں البرکہ ٹسٹ آپ کی زکاة اتیات اور صدقات کی بدولت انہیں تنہا نہیں چھوڑتا اور ان کے ضروریات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے مہانہ ڈور ٹو ڈور فوڈ پیکس کی فراہمی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں ہزاروں مستحقین کے لیے سپیشل فوڈ پیکس ساہر و افطار کا احتمام کیا جاتا ہے آپ بھی اپنے زکاة البرکہ ٹرسٹ کو دیجئے رابطہ کیجئے 0121-6677-399 محمد تاج صاحب ہیں لنکہ شاعر سے ان کی عمد 63 ہے 13.5 سٹرن کا وزن ہے ان کو آتھرائٹس ہے اس کین الرجی ہے پندرہ سے بیس سال سے اور ڈیری آئٹم جتنے ہیں ان سے جو ہے ان کو الرجی ہے تو اس کیلئے کچھ بتلائیں دیکھیں ایک آتھرائٹس کیلئے آپ سب سے بہترین میرا نسخہ جو ہے وہ بڑا مفید ہے آتھرائٹس جن کو بھی ہے وہ کیا کریں میتھی دانہ استعمال کریں میتھی دانہ استعمال کرنے کا آتھرائٹس کیلئے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کو گرائنڈ کرکس کا پاودر بنا لیں اور آپ کو ڈیری آئٹم سے دودھ سے آپ کو علاجی ہے تو آپ کیا کریں حلدی والا پانی بنا لیں حلدی والا پانی بنا دیں اس کے ساتھ ایک ٹی سپون میتھی دانہ کھا لیا کریں رات کو سونے سے پہلے ایک کام تو یہ کریں دوسرا آتھرائٹس کے لئے میں ایک آئل بتلایا تھا جسم میں دردوں کے لئے اور آتھرائٹس کے لئے وہ بھی آپ اس سے اپنے جوڑوں کا اپنے جسم کے جسم میں زیادہ آتھرائٹس محسوس ہوتا ہے امریوں میں یا پاؤں میں یا ٹانگوں میں تو اس کا مساج کریں اس کے لئے میں نے ذکر کیا تھا کہ آپ مسترڈ آئل لیں تقریباً سو گرام اور تیز پتہ لیں آپ تقریباً پندرہ سے بیچ تیز پتہ لیں اور فرائی پان کے اندر سو گرام آئل ڈالیں جو ہے چولے پر رکھیں اور اور جب یہ تیل گرام ہو جائیں اس کے اندر آپ پندرہ سے بیچ پتے جو ہے وہ چھوٹے پیسز کر کے اس کے اندر ڈال دیں جب یہ تیز پتہ اس میں جل جائیں تو تیل کو ٹھنڈا ہونے پر چھوڑ دیں اور اس کے بعد اس کو کسی بوتل وغیرے کے اندر محفوظ کر لیں رات کو سونے سے پہلے اپنے یہ جوڑوں کا مساج کریں یا صبح کے وقت بھی مساج کر سکتے ہیں لیکن زیادہ رات کے وقت میں مفید ہے اور یہ تو آپ کے لئے آتھرائٹس کے نسخہ ہوا دوسرا آپ کو اسکن الرجی ہے تو اسکن الرجی کے لئے بھی ماشاءاللہ یہ تو میتی دانا ہے اور یہ ہلڈی والا پانی ہے یہ آپ کو بہت مفید ہوگا انشاءاللہ اچھا اسکن الرجی دیکھیں اسکن الرجی بھی کئی قسم کی ہیں ایک تو یہ ایکزیما وغیرہ ہے خارش وغیرہ ہے یا آپ کوئی ایسی جسم پر کہیں نہیں کہیں ریڈ نیس ہو جاتی ہیں تو اس کی لئے کیا کریں اگر اس سے بھی آپ کو افاقہ نہیں ہوتا یا یہ بھی آپ کو سوٹ نہیں کرتا تو آپ جو ہے کیا کریں کہ میتھی دانا لے لیں ایک ٹی سپون اور ویسنین لے لیں آپ دو ٹی سپون میتھی دانے کا پاورڈر لینا ہے آپ نے ایک ٹی سپون اور دو ٹی سپون ویسنین لے لیں اس کو مکس کر لیں یہ مرحم تیار ہو جائے گا اس مرحم کو جو ہے اچھی طرح مکس کر لیں اور اس کو جہاں پر آپ کو اللہ جی وغیرہ ہوتی ہے وہاں پر یہ لگائیں اللہ کے کوئی انشاءاللہ کافی بہتری محسوس کریں گے انشاءاللہ